بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارے ڈیزائن ڈاکومنٹ کے دوسری ویڈیو ہے جس میں ہم لوگ ایک بنے ہوئے ڈیزائن ڈاکومنٹ کو دیکھیں گے اور اس میں چیک کریں گے کہ سپروائزر میں کونکم سے مسٹیکس یا کریکشن نکال دی ہوئی ہیں اور ان کو کیسے ٹھیک کرتے ہیں پروجیکٹ کا نام ہے ہوم ریمیڈیز ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں یہ اس کا ڈیزائن یہ اس کے ریویزن کی ہسٹری ہے ٹھیک ہے یہ اس کا ٹیبل آف کنٹنٹ ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے یہ ڈیزائن ڈاکومنٹ سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس میں ہم لوگ یہ سب سے پہلے اس کا انٹرڈکشن دیا گیا ہے اس کے بعد یہاں پہ انٹیٹی ریلیشنشیپ بیائیگرام دکھائی گئی ہے تو یہاں پہ دیکھے گا مختلف جو یوزر ہیں ان کو ریکٹینگل کی شکل میں دکھایا گیا ہے اور جو اس یوزر کے اٹریبورٹس ہیں ان کو دکھایا گیا ہے اس اوول کی شکل میں جیسے آئی ڈی نیم پاسورڈ رول اس کے بعد اس کے جو ایکشنز ہیں ان کو اس ڈائیمنڈ کی شکل میں دکھایا گیا ہے تو یہاں پہ جو ایرر نکالے گئے ہیں وہ وار سے دیکھے گا تین ایرر ہیں پہلا ایرر ہے کہ یوزر ڈاو ناٹ اپروب ممبر جو ریکوائرمنٹ تھی اس میں لکھا تھا کہ ایڈمن صرف ممبر کو اپروب کر سکتا ہے تو ہم نے یہاں پہ ایک انٹیٹی اور بنانی ہے ایڈمن اور وہ اپروب کرے گا ممبر کو ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یوزر جو ہے وہ ڈائریکٹ اپروب کر رہا ہے ممبر کو تو یہ ایک مسٹیک ہے دوسری ہے کہ یوزر can only view remedies جو یوزر ہے وہ اس کے ایک ایکشن بننا چاہیے views کا اور views کا نیچے اس کو remedy post کے ساتھ لنک کرنا چاہیے تیسرا جو ایرر ہے ممبر اور ایڈمن can add added update delete remedy یہ جو ممبر ہے یہاں پہ یوزر کے ساتھ ایک انٹیٹی اور ہونی چاہیے ممبر ٹھیک ہے وہ ممبر کی انٹیٹی جو ہے وہ ممبر اور ایڈمن دونوں انٹیٹیز ہونی چاہیے اور وہ جو ہیں added update delete کر سکیں یا manage کر سکیں remedy post کو تو یہ تین correction تھیں اور یہ واقعی valid ہیں ٹھیک ہے اب یہ correction کس وجہ سے آئیں کہ یہ confusion جو تھا requirement کو understanding کرنے کا اس وہاں پہ یہ کرے گا ہوئیں اور یہ اتنی بڑی mistakes نہیں ہوتی کیونکہ ابھی ہم نے start کیا ہوتا ہے یہ design document تو آج سا ایسا جیسے آگے مزید کام کریں گے آپ تو آپ کو پتہ چلتے جائے گا کہ یہ mistakes کیسے دور کرنی اس کے بعد آئے جائیں sequence diagram تو sequence diagram میں یہاں پہ دیکھئے گا سب سے پہلے ممبر کی registration ہے تو ممبر کی registration کے لیے سب سے پہلے member جو ہے user data send کرتا ہے application کو application یہ data database میں insert کرتی ہے database کیا ہے وہ data ڈالنے کا کام کرتی ہے اور اگر data invalid ہو تو کیا کرتی ہے if data is invalid تو reply میں message جاتا ہے application کو اور application وہ message آپ کو show کر دیتی ہے اگر data valid ہو تو وہ automatically اس کے اندر add ہو جاتا ہے اس کے بعد user جو ہے دوسرا action کرتا ہے login کا اب login کرنے کے لیے کیا کرتا ہے کہ member یا actor جو ہے وہ اپنی information login information send کرتا ہے application کو application یعنی web pages تو application کیا ہے اس username کو password اور username کو check کرتی ہے کہ یہ database password forward کرتی ہے database کو اور database یہ check کرتی ہے کہ یہ valid ہے یا نہیں اور اگر valid ہو تو یہ reply میں message کرتی ہے کہ آپ کا جو username اور password valid ہے اور اس کے بعد user کو application show کر دیتی ہے اس کا اپنا ہوں پھر اگر user invalid ہو تو کیا ہے کہ یہ اس application کو بتاتی ہے کہ یہ user invalid ہے application آگے message forward کرتی ہے member کو یا actor کو بتاتی ہے کہ بھئی آپ کا جو username یا password ہے یہ invalid ہے تو اس طرح سے یہ use case diagram بنای جاتی ہے اب ایک اہم بات کہ کیا یہ اتنی تفصیل سے بنانا ضروری ہوتا ہے تو یہ اتنی تفصیل سے بنانا ضروری ہے لیکن اب ہوتا کیا ہے کہ آپ یہ جو registration یا login کے sequence diagram میں یہ سبھی application میں as it is ہوگی مطلب اس کے لیے آپ کو ایک ہی دفعہ بنانی ہوتی ہے اور آپ اسے مختلف جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے next آتے ہیں item کو add کرنے کے لیے add کرنے کے لیے سب سے پہلے administrator جو ہے وہ یہ sequence diagram ہے administrator اور member جو ہے add category کرتے ہیں اور sub category تو یہ بیسکلی ایک کسی بھی چیز data کو add کرنے کی ہے یہ sequence diagram تو سب سے پہلے اس data کو add کرنے کے لیے user کو login کرنا پڑے گا تو login کرنے کے لیے login information بھیجی جاتی ہے وہ data بھی اس میں چیک ہوتی ہے اب یہ سارا جو اوپر والا portion ہے وہ وہی ہے جو اوپر login کا ان لوگ دیکھے ہیں اب login ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو login کرنے کے بعد actor ہے وہ category کا data send کرتا ہے application کو application یہ data forward کرتی ہے database کو database کیا ہے اس data کو database میں insert کر دیتی ہے اور اگر یہ data valid ہے تو application کو بتاتی ہے کہ data enter ہو چکا ہے اور application آگے actor کو confirmation message بھیجتی ہے کہ data is successfully added ٹھیک ہے اور یہ اس کی timeline ہے یہ actor ہے یہ timeline ہے اور یہ اس کا message ہے ٹھیک ہو گیا تو اس طرح سے ہم لوگ data add کرتے ہیں یہ ہے remedy post add کرنے کا تو یہ آپ کسی بھی قسم کا data add کرنے کے لیے یہ sequence diagram استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں اگر login کرنا ضروری ہے تو اوپر login والا portion رکھیں گے sequence اور اس کے بعد اب ہوتا کیا ہے کہ actor جو ہے ایک جو lifeline ہے activity ہے اس کو start کرتا ہے تو start کرنے کے ساتھ اس کا response کے لیے wait کرتا ہے تو یہ جو bar آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اس کی lifeline کرتی ہے ٹھیک ہے اب آتے ہیں آگے یہ user remedy post پہ comment کرتا ہے اگر آپ کو ایک sequence diagram کی understanding ہوگی تو آپ آسانی اس کے ساتھ اس کو دوبارہ استعمال کر سکتے ہو اگلے use case کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد architectural diagram جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ architecture diagram کے اندر کیا ہوتا ہے یوزر ہوتے ہیں پریزنٹیشن لیئر کو ایکسیس کرتے ہیں پریزنٹیشن کے نیچے بزنس لیئر ہوتی ہے پریزنٹیشن لیئر سمپل ہی ہم لوگ ان ویب پیجز کو ہوتی ہیں بزنس لیئر ہوتی ہے کہ جو یہ چیک کرتی ہے کہ جو کچھ پریزنٹیشن پہ انٹر کیا جا رہا ہے وہ واقعی اس application کی requirement کے مطابق ہے کہ نہیں جیسے کسی بھی جگہ پہ اگر registration کرنی ہے تو registration کے لیے age age کی limit اگر اپلیکیشن میں 18 سے above ہونی چاہیے تو یہ جو شرط ہے یہ business level پہ چیک کی جائے گی کہ آیا وہ اس کی عمر 18 سے کم ہے یا زیادہ ہے اگر 18 سے کم ہے تو business layer اس data کو آگے نیچے نہیں جائے گی بلکہ واپس presentation layer پہ بتائے گی کہ اس کی جو logic ہے age کی وہ 18 سے زیادہ ہونے چاہیے تو آگے اگر business layer اسے pass کر دے تو next میں یہ data access layer کی طرف آتا ہے data access layer میں کیا ہے کہ یہ ایک ایسی layer ہے جس کا جو مختلف services بھی ہوتی ہیں اور data sources بھی ہوتے ہیں services جو ہیں انٹرنیٹ کی different sources سے data لے کے آتی ہیں اور لے کے جاتی ہیں data sources ہماری database ہوتی ہے جو اس data layer کے ساتھ لنک کی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آتے ہیں class diagram اب class diagram میں یہ error دیا گیا ہے کہ relationship between classes is not clear here تو یہ جو classes کے درمیان aggregation association اور تیسرا ایک ملٹی پلی سٹی یہ تین relation تھے تو یہ بتایا گئے ہیں کہ یہ جو simple association ہے aggregation ہے یا composition ہے اور ان کے function کے نام جو ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں تو یہ automatically ہم نے generate ہوئی ہے اس میں ہم نے خود کچھ اپنی طرف سے draw نہیں کیا تھا تو اس لیے یہ issue آئے ہیں تو اس کو ہم لوگ as it is چلنے دیں گے ٹھیک ہے ویسے یہ جو error ہیں یہ mistakes ہیں آئی ہیں جو comments میں انہوں نے supervisor نے یہ زیادہ بڑے نہیں ہیں زیادہ بھی نہیں ہے اب آتے ہیں database ڈائیگرام all entities کے اندر جو error ہے all entities are not included in database ڈائیگرام show all the tables of your system تو یہ database ڈائیگرام automatically اسکل سرور بنائی تھی تو اس میں already show ہو رہے ہیں لیکن یہ remedy جو ہے یہ کسی کے ساتھ لنک نہیں ہے یہ mistake ہے کی طرف بتایا گیا ہے کہ آپ نے یہ correction یہ اس کا interface design میں جو ایک raw application اس کا design بنانا ہوتا ہے تو یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے آخر میں ہمارے test cases میں ایک چھوٹا ایشو آیا کہ یہاں پہ test cases میں آثر کا نام آنا چاہیے ٹھیک ہے تو جو بھی آپ کا user ڈی ہے group ڈی وہ آپ یہاں پہ ایک column ڈال سکتے ہیں ریماز کے نیچے آثر اور آثر کے نیچے آپ اپنی آئی ڈی ڈال دیں باقی تمام بالکل ٹھیک ہیں تو یہ ایک آپ کے سامنے overview ہوا ہے اس design document کے اندر بنے بنائی document کے اندر جو سپرویزر کے comments تھنک یو اللہ حافظ